گیارہ روزہ دکشا دیوست پروگرام کے آج چوتھے دیر سابقہ رکن وقت بورٹ وریاستی سیدر ایڈوکیٹس فورم فور جسٹس وحید احمد ایڈوکیٹس نے درگاہ حضرت سیدنا امیران حسینی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ لنگر ہاؤ سیدر بات حاضر ہوئے اور نماز جمعہ بھی وہیں ادا کیے بعد ازا نماز جمعہ بارگاہ میں حاضر دی چادر و غلاف کا نظرانہ پیش کیا اس موقع پر متولی درگاہ قطیب بارگاہ مسجد حافظ محمد عبدالکلام محمد توفیق حافظ محمد کریم خادری محمد قیوم احمد محمد مجتبہ احمد اور دیگر موجود تھے اس موقع پر وحید احمد ایڈوکیٹ کی موجود کی میں قطیب و حافظ محمد عبدالکلام نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور بزرگ حسدی کے تقریل ریاستی وزیراعلا وٹی آرس پارٹی کے صدر کے جنر شکھر رو اور ان کے ارکان خاندان اور ٹی آرس پائیرین کی حفاظت کریں اور سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں اور تمام آزمائش اور مشکلات سے حفاظت فرمائیں اور نازو گھڑی میں مضبوط اور مستقم کرتے ہوئے طاقت عطا فرمائیں وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آج کیسی آر کی دکشہ دیورس جو دو ہزار نو میں نو نومبر تھا نو دسمبر بھوک ہرٹال رکھتے ہوئے اپنی جان کی تک پرواہ نہیں کی جو تارقے لکھی ہے جس کی وجہ سے تلگانہ الہدہ ریاست خائم ہوئی اس تارقے گیارہ روزہ بھوک ہرٹال کو ہم دکشہ دیورس کے طور پر جشن منا رہے جس کے تیرہ سال مکمل ہوئے ہیں